یا صاحب الزمان یا بارسِ قرآن کافی چیزیں میں نے آپ کے درمیان میں بیان کی کہ جو رکاوٹیں وہ حائل کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس دور کے فتنوں سے آگاہ رکھیں بہت سخت دور ہے کیونکہ جتنا دور ظہور کے قریب ہوگا امتحان کی شدت بڑھ دی جلی جائے گی اور حق اور باطل کے درمیان میں جنگ بڑھتی چلی جائے گی اور سمجھ لیں کہ جیسے آپ کوئی چھاننی سے چھان رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ دور ہے کہ چھاننی اتنی تیز ہو جائے گی کہ نیچے گرنے کے چانس زیادہ ہیں رکنا بہت مہم ہے اس رکنے کے لیے تنہائی اور خلوت چاہیے یعنی آپ کا تنہا خدا سے رابطہ ضروری ہے یعنی سٹرنگ چاہیے نا مطلب میں پہاڑ سے کودھ رہا ہوں یا کلائمبنگ کر رہا ہوں تو میں کوئی نہ کوئی ایک رسی بانتا ہوں ایک نیچے سے ایک کہیں اور سے کہیں اگر میں چھڑ جائے ہاتھ چھڑ جائے سلپ ہو جائے پاؤں سلپ ہو جائے تو کوئی ایک رسی ہو جو مجھے سنبھال کر رکھے مجھے گرنے سے بچائے اور وہ رسی کیا ہو سکتی ہے اس دور کے اندر وہ رسی وہ ولایت اور اس ولایت سے رابطہ ہے آیت اللہ نائنی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے باتیں کیا کرو باتیں آیت اللہ فروعی کہتے ہیں کہ اگر ہر روز ہر شخص سونے سے پہلے باوضو ہو کر مسلے بے بیٹھ جائے اور صرف چند منٹ ایک منٹ صرف ایک منٹ امام سے بات کرے کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے تمہاری زندگی میں غغام مجھ جائے گا اگر تم نے امام سے باتیں شروع کر دیں ایک شور ہو جائے گا اطلاع تم آ جائے گا احساس نہیں ہے ہماری زندگی ہم یہ ہی سمجھے یہ زندگی ہے ہماری جو ہمیں نظر آ رہی نہیں یہ سب ختم ہو جائے گا ہم اس عرصہ ظہور میں کیسے داخل ہوں گے اس عرصہ ظہور میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو اوپر کرنا ہے کہ نہیں کرنا آپ کو اپنے وجود کو ارتقاء دینی ہے کمال پر پہنچانا ہے اور جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو توڑنا پڑے گا چاہے مال ہے چاہے دولت ہے چاہے شورت ہے اور یہ کیسے ہوگا کہ جب تک آپ اپنی تنہائی میں اپنے پروڑگار سے رابطہ نہیں جوڑیں گے عبادت نہیں کریں گے